میں ہوں خادر خان اور ہم آپ کو سنایا کرتے ہیں فلم کے حوالے سے مختلف واقعات اور وہ ہشکی جو عوام کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے جس کے بارے بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا میں آپ کو ایک پرانا واقعہ سناتا ہوں بہت پرانا ایلیاز کے شویری صاحب اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آئے راہل پارک اس آفیس میں بہت بڑے ڈائریکٹر ایم جی رانہ صاحب بیٹھے تھے کچھ لوگوں کو اب بھی بیٹھے ہوئے تھے ایلیاز کے شویری صاحب کہنے لگے کہ جی رانہ صاحب اس چھوٹے سے لڑکے کو اپنے پاس رکھ لے اس نے محلے میں بڑی مسئیدت ڈالی ہے یہ بے پناہ شرارتی ہے اور محلے والے گھر والے سے بڑے تنگ ہے آپ اس کو کہیں اپنے پاس کام پر رکھ لیں تو ایم جی رانہ صاحب کہنے لگے کہ ہاں بھی کھا کھا تو کی کر سکتے ہیں لڑکے کیا کر سکتے ہو وہ کہنے لگا کہ جی میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں یہ تھا اس بچے کا اور خود پر اعتماد جس کی بنیاد پر آگے چالتا ہے ایک بہت بڑا ڈائریکٹر بڑا ہے اور دیش شوار سپریٹ پھر میں بنائیں اور اس لڑکے کو انہیں پوچھا کہ اچھا بھئی بتاؤ کیا کیا کام اس لیں وہ کہنے لگا جی میں چائے بنا سکتا ہوں انڈاتے ہو سکتا ہوں اور تلوار بازی کر سکتا ہوں وہ کہنے لگا اچھا پھر دکھاؤ میں اس نے کہا جی تو اسٹیک کوئی چھڑی مجھے دے اس نے کونے میں پڑھی ایک چیز اسٹیک ٹائپ اس نے اٹھا لی اور تلوار بازی اکیلے ہی شروع کرتے 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 اٹھا جنپ لگا کے میس اوپر چڑ گیا اور وہاں سے جنپ لگا کے نیچھی آگئی ہے یعنی کہ اس نے پان منٹ کے اندر جتنے لوگ باہے بیٹھے ہو سے دیکھ رہے تھے ان کے حساس آگے اس نے لوڈ پوٹ کر دیا لہٰذا انہوں نے اس کا کونفیڈنس دیکھتے ہو اس کو اپنے پاس کام پر رکھ لیا اب کام کیا تھا ایک بچہ جو سکول میں داخل لی ہوا جو پڑا لکھا بھی نہیں ہے وہ چھوٹے بڑے کام کیا کرے گا بھائی چاہے لیاو سیریل لیاو برب لیاو پانی لیاو اس سر کے کام کرتے کر دے بچہ بڑا ہونا شروع ہوا اس جوران اس کی بلاقات ہوگی عزیز بیرٹی ساتھ تھے جنہوں نے بہت نانگار فلموں کے رائٹر بشیرہ دل لگی وہ دیریکٹر بھی تھے تو وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے گے اسسٹ کرواتے کرواتے وہ ان کے ساتھ مونسلک ہوئے پھر آخر کارکچہ سے عزیز بیٹی ساتھ کی باس ڈیریکشن کا کوئی کام نہیں تھا تو بچہ بھی فارق وہ کلنے جو مگی کرا تو بیٹی ساتھ کہنے لگے بھائی چھوٹ کرتے ہیں کہ چلو تو نہیں کوئی لگوا دیتا ہے کوئی خانچہ لگوا دیتا ہے کھانے پکانے کا ہے تو انہوں نے اس کو ایک ٹیبل کے اوپر ایک دیکچہ رکھوا کے ننڈے بزار کے باہر وہ کھانا لگوا دیا اب وہ بچہ لاپس بھی بھیج دیا ہے دیج کا بھی بگ گیا ہے اور برترورتن سب ختم لہٰذا میں نے وہ کام اب نہیں کرنا تو دوبارہ سے فلم لائن میں آئی اب کرتے کرتے اس کو رائٹر بننے کا بھی شوق ہوا پھر اس نے ایک فلم کا سیکریپٹ لکھا جو ایک اوڈوسر کو سنایا جسے بہت بساند آیا لیکن فلم اس سے شروع نہیں کی اس دور آئے اس نے وہی سبجک اسے اور دوبارہ کو سنایا تو اس کو دوبارہ ساند آ گیا اس نے فلم شروع کرتے اب جو پہلا دوبارہ تھا اس کو جب پتا چلا جو سبجک کے فلم برنا شروع ہو گئی تو اس نے بھی کہا جی میں نے بنا نہیں ہے تو بھئی تم نے ہمارا سبجک ادھر کی نہیں دیا میں نے تو آپ کو سنا دیا آپ نے رکھ لیا اس کے بعد آپ نے فلم نہیں بنائی تو میں نے لہٰذا یہ سبجک کسی اور کو دے گی اور ان فلم شروع کر لی لہٰذا مقابلے بازی میں آکے دونوں فلمیں بننی شروع ہو گئی ایک کا نام تا کون جو بھی چھڑ گئی اس کے بہت بڑے ڈیریکٹر تھے حیدر چولدی صاحب اس کے مقابلے میں جو دوسری فلم بن لی تھی اس کا نام تا ویر پیارہ اس کے ڈیریکٹر تھے الطاف حسین اور دونوں فلموں میں ہے اور دونوں فلموں میں یہ کیسی بات دونوں فلمیں بننا شروع ہو گئی اور کچھ چھوئیس تایس دن کے اندر انہیں دونوں کم لیٹ ہو گئے ایک ساز لگ گئی کون بھی چھڑ گی دارہ تھوڑی سی اتنی اچھی نہیں گئی لیکن ویر پیارہ کا بزنس بہت اچھا ہوتا اب وہی بچہ جبان ہو گیا اور اسی پہلے ادارے میں جہاں اس کا انٹرڈکشن ہوا تھا اس صدارے کے مالک کا نام تھا راجہ غزنفر انہیں بہت ساری فلمیں بنائی جس میں ایک اسٹوریکل فلم حیدر علی بی شامل ہے وہ ایک فلم شروع کر رہے تھے یوسف خان صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اکشہ براہ سمت ہے وہ کہنے لگے گی خان صاحب فلم کا ڈیریکٹر کس کو لیں وہ کہنے لگے گی اس کو لے لیں اب میں اس کا نام بتا دیتا ہے کس کو لے لیں یہ لڑکا جو بھارے پاک کام کر رہے کافی ارسے وہ کہنے لے خان صاحب ہے تو فلم ڈیریکٹر کچھ رہا ہوں آپ اس بچے کا نام دے رہے ہیں یہ تو بہرے پاس بولا کہنے لیں یار یہ بچہ بڑا ٹیلنٹیڈ ہے اس کو کام آتے ہیں یہ کام کر سکتا ہے تو لہٰذا یوسف خان صاحب نے اسے بار کر کے اس بچے کو فلم کا ڈیریکٹر رکھوا دی اب وہ دن آگیا جب نیکس ڈے فلم کی شوٹنگ ہونا تھا تو وہ نیا ڈیریکٹر ہے اپنی یوسف خان صاحب ایک سینر آدمی ہے جن کو وہ ڈیڈی بھی کہہ رہا ہے اب ان کے سابنے اسے ایسے ڈیریکٹر کام کر رہا تو وہ تھوٹی سی نروس پاک جرہا گھگرائے ہوا تو یوسف خان صاحب نے اس کو بولا کہ کل میں سٹ پر آپ کو صاحب کہہ کے بلاؤں گا بس نک نیم سے آپ کو بلاتے ہیں وہ نام میں میں نہیں لوں گا میں آپ کو صاحب کہہ کے بلاؤں گا کہ اب میں کہوں گا تو صدی آپ کو صاحب کہیں گے دوسری بات میرے پہلی شوٹ کو آپ نے کٹ کر کے ریجیکٹ کر رہا ہے آپ نے کہنا کہ یوکے نہیں ہیں میں پوچھوں گا کہ کیسے تو آپ نے مجھے وہ ایکٹ کر کے بتانا ہے اس سے آپ کا کورمیٹنس بہا لوں کا لہٰذا دوسری دن شوٹنگ اوپر ایسا ہی ہوا یوسف خان صاحب نے ایسا ہی شوٹ دیا اور اور ڈیریکٹر صاحب نے بولا کہ جی نہیں نہیں ٹٹ سوری غلط غلط نہیں نہیں یہ اسری چاہیے میں بچھوں گے پھر بتائیں کیسے چاہیے وہ کہنے اسے کر کے چل کے بتایا مجھے سے بہلو آجی چہل آرٹس بھی کلمیٹنس بھی پیام کر رہے تھے ایکٹنگ بھی میں اندر موجود انہوں نے وہ شوٹ جو تھا ان کو کر کے بتایا تو یوسف خان صاحب نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے اب دوبارہ دیا تو وہ شوٹ اوکے کر دیا اس ڈیریکٹر کا نام تھا اقبال کشمیری وہ چھوٹا سا بچہ جس کو علیاش کشمیری صاحب اپنا ساتھ لے کر آئے عزیز نیٹی صاحب کو ساتھ اسسٹ کیا ذریعہ آدمی یاد داشت بیپنا جو فلمیں دیکھی وہ سارے اس کے سارے 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 ڈیلنگز یاد قابلیت ان کے کام آئی اور اس فلم کا نام کا ٹیک سی ڈرائیور مصر خان صاحب نے اس کا ٹائٹر ڈول کیا اور وہ فلم سوپر ہٹھو گئے سوپر ڈوپر ہٹھو گئے سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے لوکائی تیٹر اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی